آج کی ویڈیو جتنی مرضی لمبی ہو جائے آئی ڈونٹ کیر اور میں آج جتنی بھی بڑی بڑی خبریں آ رہی ہیں ٹرانسفر مارکٹ کے حوالے سے جتنے بڑے بڑے پیرز اور کلپز جو کچھ بھی کر رہے ہیں اس وقت ٹرانسفر مارکٹ میں وہ ساری کی ساری ڈسکس کرنے کی کوشش کروں گا اور آخر میں جو ہم بارسلونہ کے اوپر تو بات کریں گے کیونکہ کل ایک بھائی نے کمنٹ کیا اور انہوں نے کہا کہ آپ یہ کی طرح کی ویڈیو بنا رہے ہو تو مجھے غصہ آگیا اور میں نے کہا جو مرضی ہو جائے جتنی مرضی لمبی ویڈیو ہو جائے اور میں ویڈیو بناوں گا اور میں ساری جو خبریں وہ ڈسکس کروں گا اب دیکھنا ہے یہ کہ تم لوگ کی پوری ویڈیو دیکھتے ہو کی نہیں دیکھتے ہو خیر یہ مزاقی بات ہی لیکن جو اس وقت بڑی بڑی خبریں چاہ رہی ہیں بڑے بڑے پیرز جن کے نام آ رہے ہیں اس میں سب سے پہلی بات تو بھائی ڈی برونے کی ہم کریں گے بڑی برونے جو ہیں بھائیا ان کو یہ اب کی بات نہیں ہے بلکہ یہ کافی ٹائم سے سعودیہ ریبیا کے ساتھ ان کو کنیٹ کیا جا رہا تھا اور الاتحاد کے ساتھ اس وقت ان کو کنیٹ کیا جا رہا ہے اور اس سے پہلے النصر کے ساتھ بھی کچھ رومرز آئے تھے کہ النصر بھی ان کو بائی کرنا چاہ رہی ہے اور کافی زیادہ جو ہے وہ گرمہ گرمی چاہ رہی ہے وہاں پر اور ایسا لگ رہا تھا کہ ڈی برونے کی جو ڈیل ہے وہ آلموس ڈن ہونے کے اوپر آئی ہوئی ہے لیکن پھر میچسٹر سیٹی کو کاؤنٹر کرنا پڑا اس ساری سیچویشن کو اور انہوں نے پیپ گوڈیولا کی ایک سٹیٹمنٹ دلوایا جہاں پر پیپ گوڈیولا نے کہا کہ بھائی اس سمر ونڈو میں اٹلیس ڈی برونے نہیں چھوڑ کے جائے گا دیکھو ڈی برونے اگر میچسٹر سیٹی چھوڑ کے چلا گیا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پیپ گوڈیولا اور میچسٹر سٹی کو اگر سیزن بچانے کے لالے پڑ جائیں گے کیونکہ یہ ایک بہت ایمپورٹنٹ پلیئر ہے ان کے اور اگر ڈی برونے چلے گئے تو میں سمجھتا ہوں کہ سٹی کو بہت پرابلم ہو جائے گی اور آپ انہیں دیکھا ہوگا کہ پچھلے سیزن میں جب گنڈو گن بارسہ ہونا میں آئے تھے میں نے اس وقت بھی یہ بات کہی تھی کہ گنڈو گن کے جانے کے بعد سے میچسٹر سٹی وہ والی میچسٹر سٹی نہیں رہے گی اور اس وقت جبکہ گنڈو گن بارسہ میں ہے اور سٹی میں نہیں کھیر دے تو وہاں پر ڈی برونے کا بہت ایمپورٹنٹ رول ہے میچسٹر سٹی میں سپیشلی پیپ گوڈیولا کے سسٹم کے اندر اور میں نہیں سمجھتا کہ دی برونے کو اتنی آسانی کے ساتھ میچسٹر سٹی جانے دے گی چاہے ان کو پی ریز کرنے پڑے یا نیا کانٹیک دینا پڑے جو کچھ بھی کرنا پڑے لیکن پیپ گوڈیولا اٹلیس اس سیزن میں دی برونے کو اتنی آسانی سے جانے نہیں دیں گے کیونکہ مجھے یہ کنفرم ہے کہ پیپ گوڈیولا بیشت چیمپنس لیگ پر ان کی نظر ہو یا نہ ہو لیکن پیمیر لیگ کا پانچہ ٹائٹل وہ جیتنے کی پوری کو کوشش کریں گے اور لیٹس دیکھیں کیا ہوتا ہے اس کے علاوہ سعودی عربیا بھی اس بار اگر آپ دیکھو تو وہاں پر اتحاد کلپ جو ہے وہ بہت ساری سیننگز کر رہے ہیں لیکن الحلال اور النصر اور اس کے علاوہ جو باقی کے کلپز ہیں وہ آپ کو زیادہ ٹرانفر مارکٹ میں ایکٹیو نظر آ نہیں رہے ہیں اب دیکھو الاتحاد میں نے پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ الاتحاد میری ہی سٹی کی ٹیم ہے اور الاتحاد جو ہے وہ ٹاپ فور کلپز کے اندر آتا ہے سعودی عرب میں لیکن پچھلا سیزن ان کا ڈیزاسٹر آتا اس سیزن میں وہ بہت ساری چینجز کر رہے ہیں اور بہت سارے پیسز کو لے کر آ رہے ہیں لیکن جو کچھ سعودی عربیا نے پچھلی سیزن میں کیا تھا ٹرانسور مارکٹ کے اندر یا اس نے پچھلی سیزن میں انہوں نے جو کچھ کیا تھا اس بار سعودی مارکٹ بھی آنکو تھوڑی کون نظر آ رہی ہے اور وہ زیادہ رش نہیں کر رہے وہ زیادہ پیسہ نہیں پھینک رہے ہیں دیکھو ابھی سعودی عربیا نے جو بڑے بڑے فیسز ان کو چاہیے تھے اپنا نام بنانے کے لیے وہ انہوں نے رکھ لی ہیں نیمار یہاں پر ہے تیس چینل رونالڈو ہے بنزیما ہے کونٹے ہیں اس کے علاوہ جو بھی بڑے بڑے نام وہ کھین سکتے تھے انہوں نے سعودی مارکٹ کے اندر وہ لے کر آگے ایک لیک کا جو فیس ہے انہوں نے بنا دیا اب تھوڑی سی کول ان کام ہو کے سعودی لیک میرے خواہ سے چلے گی وہ زیادہ پیسہ نہیں پھینکیں گے اور اب آپ دیکھو کہ پچھلے کچھ وینڈوز میں آپ کو پ سٹارٹ میں بھی جو ہے وہ کچھ پیئرز سعودی لیک کے ساتھ جو ہے وہ لنک ہو رہے تھے جس میں محمد صلی اللہ لیونڈ دوسکی بھی تھے ایک ایسی میرو بھی تھے اور اب ڈی برونے بھی تھے لیکن میرا اپنا ماننا یہ ہے کہ سعودی یہ بات جانتے ہیں اچھی طرح کہ یہ پیئرز ان کو اگلے سیزن کے اندر جو ہے وہ فری میں ملتے ہو نظر آئیں گے کیونکہ جب ان سب پیئرز کا کانٹرٹ ختم ہو جائے گا تو وہ اتنا پیسہ کیوں پھینکے ایک تو وہ سو سو ڈی جو ہے وہ پی کا کانٹرٹ دیں تو میں سمجھتا ہوں کہ سعودیز جو ہے نا انہوں نے اپنی لیگ کا جو سٹیچر ایک بنانا تھا وہ انہوں نے رونالڈو نیمار اور بڑے بڑے پیرز کو لاکر وہ بنا لیا اب وہ تھوڑا سا دیکھ بھال کر چلیں گے اس کے علاوہ اگر ہم بات کرتے ہیں پریمیل لیگ کے تو وہاں پر دیکھو دو تین کلپس جو ہیں وہ بہت زیادہ ایکٹیو اس وقت نظر آ رہے ہیں مارکٹ کے اندر ایک تو آرسل بہت زیادہ ایکٹیو ہے مارک ان کی ڈیل آلموسٹ ان کی ڈن ہو چکی ہے کلی فیوری کے لیے دیکھو یہ اٹیلین ڈیفنڈر ہے بہت کمال آہ ڈیفنڈر ہے اور اس نے ابھی یوروز کے اندر اگر اٹلی کی جو تھوڑی بہت حزت بچائی تھی وہ اسی پریئر نے بچائی تھی تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ہی زبردست ساننگ ہونے جاری ہے آرسل کے لیے اور آرسل آلموسٹ جو ہے یہ ساننگ کمپلیٹ کرنے والی ہے اس کے علاوہ بھی آرسل کو بہت سارے پریئرز کے سات لنک کیا جا رہا ہے اور بہت سارے رومرز بھی آ رہے ہیں پہلے اوشیمن کی بھی خبر آئی تھی کہ اوشیمن بھی جو ہے وہ اپنے آپ کو آہ انہوں نے آفر کیا ہے آرسل کو لیکن وہ پھر خبر تھوڑی تھنڈی پڑ گی اس کے علاوہ بھی آرسل جو ہے وہ دو تنگ اور پریئرز دیکھ رہی ہے اس کے علاوہ مہچیسٹری انیٹیٹ بھی آپ جانتے ہیں کہ انہوں نے ریسنٹلی کچھ ساننگز کی ہیں لیکن ابھی بھی وہ مارکٹ کے اندر کافیت ایکٹیو ہیں صرف یہ ہی نہیں بلکہ اسٹون ویا ان کو بھی اگر آپ دیکھو تو وہ بھی آپ کو مارکٹ پر بہت ساتھ ایکٹیو نظر آ رہے ہیں اس ٹائم پر اور جو فلکس وہ وہاں پر جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اس ٹائم پر کافی سارے رومرز اور بڑے اوٹھینٹک سورسز سے جو خبریں آ رہی ہیں وہ آ رہی ہیں کہ جو فلکس کیونکہ یونائے ایمری ان کو بہت پسند کرتے ہیں تو فلکس ہمیں اگرے سیزن میں اسٹون ویا میں نظر آ سکتے ہیں اس کا انانہ انانہ وہ پلیئر ہیں جن کو بارسون اسٹون ویا کے ساتھ بھی لنک کیا جا رہا تھا ایورٹن کے یہ پلیئر ہیں اور اب ان کو کافی زیادہ لنک کیا جا رہا ہے اسٹون ویا کے ساتھ فلکس اور انانہ اگر یہ دونوں وہاں چلے جاتے ہیں اور یونائے ایمری کی ٹیم نے پچھلے سیزن میں بہت اچھی پوٹبال کھیلیا تو میں سمجھتا ہوں کہ اگلے سیزن میں جو اب یہ آنے والا سیزن ہے یہاں پر جو پریمیر لیک کے اندر اسٹون ویا بہت زیادہ تنگ کرنے جا رہے ہیں بڑے بڑے ٹیم کو چاہے وہ سٹی ہو لیورپول ہو آرسنل ہو چلسی ہو مین یونیٹیڈ ہو تو ان کو اچھے خاصی ٹکر دے گی ان کی ٹیم اس کے علاوہ یار پی ایس جی کا تو آپ کو پتا ہے ان کا کام ہی یہ ہے ٹرانسفر مارکٹ میں پیسہ پھینکنا اندھے دھن پیسہ وہ پھینکتے ہیں اور اس ٹائم پہ آپ کو پتا ہے کہ سانچو کے ساتھ بھی ان کی جو ہے وہ باتچیت چاہی ہے تیس ملین پاؤنڈ کی ڈیل ہو سکتی ہے پی ایس جی کے ساتھ جو اس وقت کے رومرز آ رہے اور مجھے لگتا ہے کہ یہ ڈیل ہو جائے گی صرف یہی پر بات ختم نہیں ہوتی ہے ابھی میں نے کوئی اوشیمن کے بات کی تھی لیکن اوشیمن کے جو رومرز آرسنل کے ساتھ لنک کیے جا رہے تھے وہاں پر باتیں تھنڈی پڑ گئی ہیں لیکن پی ایس جی کی جو خبر اس وقت آئی ہے جب میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں تو وہاں پر یہ ہے کہ آلموس اوشیمن کے پرسنل ٹرمز پی ایس جی کے ساتھ جو ہے وہ ایگری ہو چکے ہیں اور اوشیمن ہمیں اگلی سیزن میں نیپولی سے پی ایس جی میں جاتے ہو نظر آئیں گے تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ امبابے کے جانے کے بعد پی ایس جی بہت زیادہ ایکٹیو ہوئی ہے اور اپنی جو وہ ٹیم ہے کافی اچھے تریقی کے ساتھ بیلڈ کر رہے ہیں لیکن کہ بھائی تم کچھ بھی بیلڈ کر لو تم رہو گے پی ایس جی اور مجھے نہیں لگتا کہ تم جو ہے وہ کچھ زیادہ اکھاڑ پاؤگے فرنش لیگ کے علاوہ اگر تم چیمپنس لیگ وغیرہ میں کہیں پر بھی آوگے تو م منٹالیٹی بہت امپورنٹ چیز ہے جو پی ایس جی کے پاس نہیں ہے اب بات کر لیتے ہیں بھائی بارسلونہ کے حوالے سے تو دیکھو بھائی نیکو ویلیمز کی ابھی ابھی خبر آئی ہے جب میں یہ ویڈیو بنا رہا تھا تو اس طرح پر یہ خبر یہ آئی تھی کہ بھائی نیکو ویلیمز نے اپنے ایجنٹ کو کہہ دیا ہے کہ بھائی جن آپ نے کسی کی بات نہیں سنی ہے جون سا مرضی کلب اپروچ کرے میں کسی کے طرف نہیں جاؤں گا صرف بارسلونہ یا اٹلیٹکو میڈٹ اس صرف دو ہی آپشنز کو نیکو ویلیمز جو ہے وہ گوھر کر رہے ہیں کہ وہ سٹے کریں گے اٹلیٹکو بلباؤ میں یا پھر وہ بارسلونہ جو ہے وہ جوائن کریں گے اب دیکھو پی ایس جی بھی ریس میں آئی ہے اور پی ایس جی جو ہے اس ڈیل کو ہائی جیک کرنا چاہی تھی آج پورے دن سے یہ خبریں چلی آرہی تھی لیکن ابھی جو خبر آئی ہے نیکو ویلیمز کی طرف سے جو ابھی میڈیا ریپورٹ کر رہا ہے وہ یہ کر رہا ہے کہ نیکو ویلیمز جو ہے وہ صرف ب کے علاوہ کسی اور تیسرے آپشن کے بارے میں نہیں سوچ لے تو مجھے یہی لگتا ہے کہ یہ نیکو ویلیمز کی جو ڈیل ہے وہ بارسلونہ ہی کے ساتھ بیٹھے گی اور بارسلونہ میں آپ کو اگلے سیزن میں نیکو ویلیمز جو ہے وہ آتے ہوئے نظر آئیں گے اور ساتھ میں آپ کو میں دانی علموں کی بھی نیوز دیتا چلوں کہ دانی علموں کے ساتھ بھی بارسلونہ بیک ڈور میں کافی زیادہ نیگوسیشنز کر رہی ہے اور بارسلونہ کی جو پہلی پرائیٹی وہ نیکو ویلیمز ہی ہیں یہ خبر پیشے چار پہنے سے چلی ضرور آ رہی ہے لیکن اس کے اوپر پھر سے اپ ڈیٹ آئی ہے تو اس لیے میں آپ کو اس ساتھ شیئر کر رہا ہوں بارسلونہ دانی علموں کو بھی بائی کرنا چاہ رہی ہے اور ساتھ میں دانی علموں اور نیکو ویلیمز کو اگر بارسلونہ دونوں کو سائن کر لیتی ہے تو ان کو ریجسٹر کرنے کے لیے بارسلونہ کو ایک بڑی جو بڑا پریئر ہے وہ سیل کرنا پڑے گا یہ میں آپ کو روز خبر دے رہا ہ اس کے لیے بھائی گنگن کی اپ ڈیٹ میں آپ کو دیتا چلی ہوں کل خبر نکل کے سامنے آئی تھی کہ گنگن کو کتر سے آفر ہے تین سال کی الساتھ جو کلپ ہے وہاں سے لیکن ابھی کی جو خبر آ رہی ہے وہ یہی آ رہی ہے کہ گنگن جو بارسلونہ میں رکنا چاہ رہے ہیں اور وہ کسی بھی آفر کو نہیں سوچ رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ کہ گنگن جو بارسلونہ میں ہی رکیں گے تو یہ میں نے اب تک کی آپ کو اپ ڈیٹس دے دی ہیں بارسلونہ کی بھی دی بھونے کی بھی میچسٹ اس کے علاوہ میں نے آرسنل کو بھی ڈسکس کر لیا پی ایس جی کو بھی ڈسکس کر لیا تو اسی طرح میں کوشش کروں گا کہ روزانہ کی بنیاد پر جو بڑی بڑی نیوز چل رہی ہوتی ہیں وہ سارے کی ساری کور کر کے آپ کو ساتھ شیئر کروں گا ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو یا ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیے گا اور چینل کو ضرور سبسکرائب کر دینا